سونیا کو موقع مل جاتا ہے وہاں سے فرار ہونے کا جیسے وہ بھاگ رہی ہوتی ہے آگے سے تیمور آ جاتا ہے اسے بری طرح مارتے ہوئے اندر لے کے جاتا ہے اسے کہتا ہے میں نے تمہیں پہلے سمجھایا تھا کہ تم یہاں سے نکل لے گی کوشش کی تمہارا بہت برہ حشر کروں گا والدہ کو اس کے خواب آتا ہے وہ سونیا کے لئے پریشان ہوتی ہے فوراں تیمور کی والدہ کے پاس جاتی ہے اسے کہتا ہے میری بیٹی سے ابھی میری بات کرو والدہ ڈھونڈتی ہے پاسپورٹ تم مت پ باتا چل جاتا ہے کہ وہ ہنیمون کے لئے باہر نہیں کیا بلکہ یہی پہ یہ ہے دوسری طرف جگنو کا راز جو کہ کھل چکا ہے وہ سب کے سامنے آ چکی ہے کہ اس نے کس طرح سے جلاکی کے ساتھ کام کیا تھا لیکن ابھی یہ بات ابھی حمزہ کو نہیں پتا سب کو یہی لگتا ہے کہ جگنو پریگنٹ ہے لیکن حمزہ سارے ثبوت کٹھے کر لے کر آتا ہے اور ڈاکٹر کی ساری ریپورٹ اور اسے کہتا ہے تم نے مجھ سے جھونٹ بولا تھا نا بتاؤ میں نے تمہارے ساتھ دوسرات کیا کیا تو آگے سے یہی جواب دے رہی ہوتی ہے مسلسل کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں محبت کرتی ہوں میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی ابھی فیملی والے سب یہی ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اتنے میں جگنو واپس گھر آ جاتے کیونکہ ہمسہ اسے اپنے پاس نہیں رکھتا تیمور کی والدہ وہ مسلسل کھول کر رہی ہوتی ہے تیمور کو اس گھر میں پہنچ جاتی ہے جہاں پہ تیمور نے اقواہ کیا ہوتا ہے جیسے سونیا کی والدہ دیکھتی ہے اپنی بیٹی کت اپنی بری حالت وہ وہی پہ بیچاری اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے فوراں سے ہسپیٹر لے کر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تیمور جب وہاں سے فرار ہو رہا تھا تو آگے سے آئل ٹینکر کے ساتھ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گئے جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی جبکہ جگنو کا جو رازے وہ فشاں ہو گئے کیونکہ جو خورم ہے اس نے اثاری کاروائی پوری کرنے کے باوجود پولیس کو بھیجا ہے اور اسے ورن گرفتاری کے ساتھ پکڑ لیا ہے کیونکہ اس نے ق قتل کیا تھا خورم کا سونیا مسلسل نام لے رہی ہوتی ہے حمزہ کا وہ حمزہ کو بلا رہی ہوتی ہے حمزہ کو بلا لیتے ہیں دوسری طرح خورم کی بہن آتی ہے وہ کہ جگنو سے کہتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا تمہیں میرے معصوم بھائی کو قتل کیا میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں تمہیں تو میں فانسی کے پھندے میں لٹکتا ہوا جھولتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں حمزہ جو ہے وہ مسلسل خیال کر رہا ہوتا ہے اپنی سونیا کا کیونکہ وہ اسے شروع سے بے تحاشہ محبت کرتی ہے حمزہ کی بھوپوزوں بتاتی ہے حمزہ کو کہ سونیا عمر قید ہو گئی ہے اس کو کیونکہ اس نے قتل کیا تھا اپنے شوہر کا تو اس بات پہ بہت ہی گلٹ ہوتا ہے حمزہ کو کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے جو کہ اب جگنو کے گھر والے بھی گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں اور وقت آ چکا ہے کہ اب دونوں ایک دوسرے سے شادی کر لیں سونیا اور حمزہ اب ہوتی ہیپی ارنگ ہوتی ہے ڈرامے کی کیونکہ والدہ ایکسپٹ کر لیتی اپنے سارے گناہ کو